ہیلو دوستو میرا نام ہے سیوک سنگل آپ دیکھ رہے ہو میسٹر سیوک مکینیکل چینل دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے الیکٹرالونک کی بیسک جانکری جو الیکٹرالونک کے یہ شوٹے شوٹے کمپونٹ آتے ہیں ان کی تھوڑی سی بیسک جانکری یہ والی ویڈیو ہے دوستو آپ نے پی سی بی پر دیکھا ہوگا کہ کچھ پرنٹ ہوا ہوتا ہے جو آپ کا پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ہے اسے پی سی بھی بولتے ہیں اس پر یہ دیکھیں کچھ نشان اس طرح سے ہوتے ہیں وہ اوپر لکھا ہوتا ہے آر وان سی وان یا کیو وان کیو ٹو اس طرح سے ڈی وان کوش اس طرح سے لکھا ہوتا ہے دوستو یہ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آر وان رجسٹنس ہے سی وان کیپیسٹر ہے ڈی وان ڈیڈ ہے پر دوستو اس میں آپ کو اور بھی کافی کچھ سیکھنا پڑے گا اگر آپ نئے ہو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ یہ کمپونٹ لگا رہے ہو وہ کون سا ہے کیونکہ دکھنے میں کافی کمپونٹ ایک سے ہوتے ہیں جیسے کہ ترہنسٹر ہو گئے اور موسفٹ ہو گئے جہاں تین ٹنگو والے ایک ڈائیڈ ہوتے ہیں وہ ہو گئے پھولر ایکٹی بیر کافی کچھ دیکھنے میں ایک سائی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جیسے میرے ہاتھ میں لے ہے یہ بھی لے ہے اور یہ بھی لے ہے تو اس کو ہم ایک سیمبل کے دورہ ہمیں پتا چلتا ہے اس کا ہر ایک سیمبل ہوتا ہے جیسے یہ پری سٹ ہے یہ تینوں الگ الگ طرح کے ہیں پر جو اس کا سیمبل ہے وہ ایک ہی رہے گا وہ اپنی جگہ سے جیسے بھی یہ سیمبل ہوگا وہ سیمبل وہی رہے گا ہاں جو آپ کا کمپونٹ ہے وہ الگ الگ سائیج اور الگ الگ ویلیو کا ہو سکتا ہے ابھی مان لی جگہ آپ نے سرکٹ ڈائیگرام دیکھنا ہے سرکٹ ڈائیگرام ابھی آپ نے دیکھنا ہے تو میں ایک سرکٹ یہاں سے لیتا ہوں کوئی بھی یہ ٹی وی کی پاور سپلائی ہے یہ دیکھیں یہ ہے ترہیشتر کا سیمبل یہ پی این پی ہے کیونکہ اس کا ایرو جو ہے وہ اندر کو جا رہا ہے اور اس کا جو ایرو ہے وہ باہر کو آ رہا ہے یہ این پی این ہے یہ ڈائڈ ہے اس طرح دوستو جو بھی آپ کے پاس کمپونٹ ہے اس کا سیمبل آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ہی آپ یہ سرکٹ ڈائیگرام کو دیکھ سکتے ہو کہ کون سی چیزی کہاں یہ دیکھیں کوئیل ہے اس میں کور نہیں ہے اگر کور ہوتی تو ساتھ میں دو لگیریں اور ہوتی یہ ایک کیپیشٹر ہے اور یہ دیکھیں یہ پری سیٹ ہے دیکھنے میں سیمبل ریجسٹنس کا ہے پر اس میں کیا ہے کہ ایک ایرو بھی دیا گیا ہے ساتھ میں یہ سوچ ہو گیا انہوں اور یہ لائن فیلٹر کے لیے ایک چوک بولتے ہیں اس کو لائن فیلٹر ہوتا ہے پی ٹی سی بریج ڈائڈ اس طرح سے ہر ایک جو سیمبل ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا پکتا ہوا ہے اور ہم نے کہاں لگانا ہے یہ آپ کو مین چاہیے یہ دیکھیں ابھی دو ڈائڈ کے میں نے سیمبل لیے ہیں ایک میں یہ تھوڑا سا اسٹیپ بنا ہوا اور ایک میں سیدھی لکیل کھچی جاتی ہے وہ سیمبل ڈائڈ ہے یہ جیندر ڈائڈ ہے تو آگے اس ویڈیو میں سارا کچھ میں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے بے شک انویلٹر کا کام کوئی بھی کام ہو آپ ڈائیگرام کے بغیر کام نہیں کر سکتے تو یہ بیسک ویڈیو ہے اس کے تین یا چار پارٹ بنے گے وہ میں لگاتر اس میں ایک ایک دن میں ڈال دوں گا تو آپ نے دیکھ لینا کچھ نہ کچھ آپ کو اگر نئے ہو تو بہت کچھ پتا چل جائے گا یہ دیکھیں کہ میرے پاس کافی کمپونٹ ہیں تو میں شروع کر رہا ہوں جہاں سے میں آپ کو بلکل سیمبل طریقے سے بتا رہا ہوں کوئی زیادہ ٹیکنیکل والی جو بھاشا ہوتی ہے سیمبل لینگویج میں بتاؤں گا کیونکہ ہر ایک جو نیا آدمی یہ کام سیکھ رہا اسے سیمبل لینگویج ہی اچھی طرح سمجھاتی ہے تو اگر دوستو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا اور یہ دیکھیں میرے پاس ابھی ہے پھیویج یہ دیکھنے میں الگ الگ پرکار کے ہو سکتے ہیں اس کی ریٹنگ الگ الگ ہو سکتی ہے پر اس کا سیمبل ایک ہی رہے گا جو اس کا سیمبل ہے وہ ایک ہی رہے گا اور یہ کاش کا فیویج ہے اور یہ دوسرا ہے جو بینٹری کے زیادہ امپیر کا ہے جو گاڑیوں میں لگتا ہے جا انورٹر کی جو مین بینٹری والی ہے وہاں پر لگتا ہے لیکن سیمبل فیویج کا یہی رہے گا یہ دیکھیں یہ فیویج کا سیمبل ہے اگر یہ اولٹی ایس کر دے ہم کو دیکھنے میں جو انگریجی کا اکشر ہے اولٹی ایس یہ ساتھ میں تھوڑے تھوڑے بندو لگا کر لکی لے نہ کچھے تو یہ ایسی سپلائی بان جاتی ہے لیکن یہ فیویج کا سنگل ہے یہ فیویج اس طرح کا سنگل ہوتا ہے یہ فیویج کا سیمبل تھا تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوستو اور ایک سیمبل بناتے ہیں اور اس سے آگے لیتے ہیں ہم یہ ٹرانسفرمر ہے کیونکہ ہر ٹرانسفرمر کا بھی سیمبل ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ یہ ہے پہلی کوئل جو ہے پرائمری یہ پرائمری ہے جسے ہم انپٹ دو سو بیس بولڈ دیتے ہیں اسے پرائمری بولتے ہیں اور یہ بیچ میں جو دو لکیر ہیں یہ ہیں اس کی کوور یہ اس کا نشان یہی ہے اور یہ جو تین آگے پھر ایک کوئل میں سے تین پوئنٹ بن گئے یہ اس کا مطلب ہے کہ نو جیرو نو اگر یہ دو ہوتے تو پھر یہ جیرو نو کا ہی ٹرانسفرمر رہنا تھا تو یہ ہے سیمبل ٹرانسفرمر کا جس سیڈ میں آپ نے انپٹ دینی ہو چاہے وہ کم ہو جان جیادہ ہو دو سو بیس ہو جان جیادہ ہو وہ ہوگی پرائیمری اور جس سیڈ میں ہمیں آٹپٹ لائے نہیں وہ ہے سیکنڈری اور اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں ہیں ارلے دیکھنے میں الاغ لہ گیا ہے والٹیس کی الاغ ہو سکتی ہے اس کی جو ریٹنگ ہے امپیر کی پانچ امپیر سے بتیس امپیر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سیمبل اس کا ایک ہی رہے گا سیمبل اس کا ایک ہی رہے گا یہ دیکھیں یہ سیمبل اس طرح سے یہ دو ترین کے سیمبل آتے ہیں دیکھنے میں کئی بار کچھ سرکٹ والے اپنے اپنے حساب سے جو آتے ہیں سیمبل ویسے تو یہ دیکھیں یہ دونوں ہیں کوئل یہ کوئل ہوتے ہیں اور اس میں یہ جو بیچ بالا پوائنٹ ہے یہ ہے کومن اور ایک سیڈ رہے گا نسی نسی کا مطلب ہے کہ نارمل کلوج اور ایک رہے گا نو نارمل اوپنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر ایک رلے کے اوپر لکھا ہوتا ہے نسی اور نو یہ نہیں یہ تھی رلے اور جب یہ میں دوسرا سیمبل اس کا بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کوئل ہو گئی اس طرح سے یہ نہیں یہ جو بیچ پالا پوائنٹ ہے یہ ہے کومن کا اور ایک ہے نارمل کلوج اور ایک ہے نارمل اوپن آپ کی جو ویلیو ہے رلے کی وولٹ ہے یہ ہے مالی جی کے 6 وولٹ کی بھی ہو سکتی ہے 3 کی بھی ہو سکتی ہے 12 کی بھی 24 کی بھی اور آگے 100 وولٹ تک بھی ہو سکتی ہے وہ اپنے اپنے حساب سے ہے ایک دوستو لے کی طرح دیکھنے والا یہ ہے کمپونٹ دیکھنے میں یہ سیم شوٹی لے کی طرح ہے یہ یہ ہے پی ٹی سی پی ٹی سی ہے یہ لگتا ہے جو کلر ٹی وی ہے اس کی سیلج میں لگتا ہے یہ ڈگوڈن کوئل ہے کلر ٹی وی کا اس کی سیلج میں لگتا ہے یہ یہ تین ٹانگو والا بھی ہوتا ہے دو والا بھی اور اسے بولتے ہیں پی ٹی سی یہ ایک طرح کی ریسٹنس ہوتی ہے کہ جیسے اس پر لوڈ آیا یہ کٹ ہو جاتی ہے جیسے تھرمیو سٹیٹ ہوتی ہے یہ جو ڈگوڈن کوئل ہے اس کی کلر کو صحیح رکھنے کے لیے ڈگوڈن کوئل ہے اس کے سیلج میں یہ لگائی جاتی کافی ڈراؤپ ہوتی ہے تو اس وقت یہی کام کرتی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے ابھی میرے پاس variable resistance جسے ہم پریسٹ بولتے ہیں یہ بھی ایک طرح ایسا ہی پریسٹ ہے یہ بھی پریسٹ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی value الگ ہو سکتی ہے type الگ ہو سکتی ہے لیکن اس کا symbol ہے وہ ایک ہی رہے گا symbol اس کا ایک ہی رہے گا یہ دیکھیں یہ tremel type ہے دوستو اس کی ٹانگیں تین ہی رہیں گی ایک پریسٹ کی ٹانگیں تین ہی ہیں اس میں جو volume control کے لیے port بولتے potation meter وہ بھی دوستو اسی میں ہی آتا ہے اور اس کا symbol ہے یہ distance ہو گئی اور یہ جو ایک بیچ میں arrow بنایا جاتا ہے اس طرح سے کیونکہ یہ variable ہے کہیں پر بھی آپ لے جا سکتے ہو اس کو یہ point ہے جو arrow والا اس طرح سے اور یہ دونوں side والے point ہو گئے تو یہ variable resistance اس کو ہم بیسے بولتے ہیں preset اور یہ ہے symbol یہ والا اور اس کی value اور type اور size وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں یہ بھی اس میں بھی 3 ٹانگیں ہیں اور کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ quality اور جگہ ہے کئی جگہ پر الگ اور کئی جگہ پر الگ 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 type یہ دیکھیں یہ جو amplifier والے booster جو cable والے amplifier ہوتے اس میں یہ لگتا ہے gain کو adjust کر لگ اور دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی آج کا part اتنا ہی تھا جو باقی کے part ہے اس کی میں ویڈیو اس سے آگے transistor کوائل کافی کچھ رہ جائے باقی وہ میں اگلی ویڈیو میں بناؤں گا تو آج کی ویڈیو اتنی تھی